نحمد و نسلیم و نسلیم و نسلیم و علیہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاؤوا من بعده یقولون رب نغفر لنا و لإخواننا الذین صدقونا بالایمان آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علیہ نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم اللہ و بارک اللہ علیہ وسلم پیر وہاں شہرات صاحب فرما رہے ہیں اور سٹیج پر بڑی خاص چپ سے یاد تشریف فرما ہے تمام کا تحدیر سے شکریہ آدھا کرتے ہوئے خاص طور پر آج کی اس میں فلیپ آگ ہوں جس کا تعلق عیسیٰ لے سواب کی مجلس سے اور ہمارے بھائی محترم غلام رسول صاحب کی اہلیہ مرہمہ اور حافظ فہد رسول صاحب کی والدہ محترمہ مرہمہ کی حیسیٰ لے سواب کی آج لے سے ہے کتنی خوش نصیب و خاتون ہے کہ جس کا تذکرہ اہلی ایمان کی مجلس میں ہو رہا ہے اور یہ خود سے یہ تذکرے نہیں ہوتے یہ تذکرے انہی کے ہوتے ہیں جو پسند کیے جاتے ہیں جنہیں قبولیت کے سند ملتی ہے تذکرے بھی انہی کے ہوتے ہیں رحمتِ آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جانے والوں کے لئے اس دنیا میں رب کے گواہ ہو جیسی گواہ ہی دوگے ویسا ہی عمل کیا جائے گا اور اس کی مثال عملی طور پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جب ایک جنازہ میرے آقا علیہ السلام کے روح بروح گزر رہا تھا تو آقا علیہ السلام کو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ مرہوم جو اس جنازے کی چارپائی پہ موجود ہے یہ بڑا نیک آدمی تھا تو آقا علیہ السلام نے اس گواہی کے سننے کے بعد فرمایا وجہ بات ٹھیک ہے پھر واجب ہو گئی کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے گواہی دی یا رسول اللہ یہ شخص اچھا نہیں تھا تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا وجہ بات واجب ہو گئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہوا پہلے پر بھی واجب ہو گئی دوسرے پر بھی واجب ہو گئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے گواہی دی تھی پہلے بندے کے بارے میں کہ وہ نیک تھا تو اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا اور جس کے بارے میں تم نے کہہ دیا تھا یہ شخص اچھا نہ تھا اللہ نے تمہاری گواہی پر فیصلہ کر کے اس کو جہنم میں داخل کر دیا تو ہم گواہ ہیں ان اہل ایمان کے جن کا تعلق ایمان کے حوالے سے دنیا میں رہا اور وہی تعلق مرنے کے بعد بھی قائم رہا اور انشاءاللہ وہی تعلق قیامت کے دن بھی حضور کے جھنڈے تلے قائم رہے گا یہ سارے تعلقات کا قائم ہونا مضبوط رہنا جدا نہ ہونا کن کی وجہ سے ہے یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے اگر حضور نہ ہوتے تو شاید یہ انعام بھی ہمیں نہ ملتے اگر حضور کی امت سے ہمارا تعلق نہ ہوتا تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خوشیاں بھی ہمیں نہ ملتی قرآن مجید فرقان حمید نے اہل ایمان سے کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ وہ لوگ جو ان جانے والوں کے بعد زندہ ہیں جانے والے کون ہیں جن کا آپ نے جنازہ پڑھایا یا پڑھا اور موجود کون ہیں جو آپ اور میں زندہ ہیں تو جو زندہ ہیں وہ جانے والوں کے بعد کیا کہتے ہیں یقولون وہ یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے رب نغفر لنا اے ہمارے رب ہماری بخشش فرماؤ اور اگلے الفاظ کیا ہے وَلِئِ اِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ الْأَخْلَ عَلَمِينَ ہماری بھی بخشش فرماؤ اور ایمان کی حالت میں جانے والے ہمارے جو بھائی چلے گئے ہماری بھینے چلی گئیں ان کی بھی بخشش فرماؤ میں اور آپ دعا نہیں کر رہی اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایسے دعا کرو کیونکہ تعلق ٹوٹتا نہیں ہے تعلق ٹوٹ کیسے سکتا ہے ہم کس کے امتی ہیں اس حبیب پاک کے امتی ہیں کہ جنہوں نے کبھی تعلق ٹوٹنے دیا ہی نہیں ولادتِ مصطفیٰ ہے پھر بھی امت کا خیال وسانِ مصطفیٰ ہے پھر بھی امت کا خیال میراجِ مصطفیٰ ہے پھر امت کا خیال پلسرات ہے پھر امت کا خیال میزانِ عمل ہے پھر امت کا خیال عوضِ کوسر پر جام لے کر کھڑے ہیں پھر امت کا خیال کہاں کہاں پہ چھوٹ کر جائے گا امتی میرے آقا نے تعلق جوڑنے کے لیے ہمیں کلمہ پڑھایا ہے توڑنے کے لیے نہیں پڑھایا وہ کون سا وفادار انسان ہو سکتا ہے جو زندگی میں تو ایک دوسرے کو سلام کرے اور مرنے کے بعد پھر سلام نہ کرے اور کہہ دیا جائے مر گیا مٹی میں چلا گیا اب تعلق ختم ہو گیا قرآن نے کہا نہیں ختم نہیں ہوا تعلق اسی طرح جڑا ہے تمہارے خان کی جسم جدا ہوئے ہیں تمہاری روحیں جدا نہیں ہوا اس لیے جیسے تم زندہ تھے تم ملاقاتوں پر السلام علیکم کہتے تھے جب ان کی قبر کی دھیری پہ جاؤ تو انہیں دیکھ کر پھر کہا کرو السلام علیکم یا اہلالکہ اے قبروں میں بسنے والو تم پر بھی ہمارا سلام ہو اسی طرح ہو جس طرح ہم زندگی میں تمہیں سلام دیکھیں مردہ پہچانتا ہے خوش ہوتا ہے اور یہ انام کس نے دیا میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام جن پر پوری کائنات قربان ہو حسن دیا میرے مصطفیٰ کو تو بے مثال اپنا جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو ہاتھ نیچے نہیں ہوتے تھے مناجات کی کلیاں پھر بکھر جاتی تھی کھلنے کے بعد پھول بن کے دامن کو پھر لیتی تھی آقا کا حسن ہو یا آقا کی کوئی کمال کی دعا ہو ہر ایک میں بھی سال کوئی لا نہیں سکتا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ازرائیل آئے آخری وقت تھا تین دن میرے آقا کو بھی سال میں رہتے تھے پہلے دن دروازہ کھٹ کھٹایا سیدہ فاطمہ تو زہرہ گئی کہا کون ہو کہا ایک پینڈو ہوں بددو ہوں عربی کہتے ہیں عربی میں میں پینڈو ہوں بددو انسان ہوں حضور کا کی عیادت کرنے آیا ہوں پوچھنے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے کہا طبیعت ناساز ہے آرام فرما رہے ہیں پھر کسی وقت آگا ازرائیل واپس چلا گیا دوسرے دن میں پھر یہی کہا میں ایک بددو ہوں دہاتی ہوں حضور کا خیال پوچھنے آیا ہوں طبیعت مبارک کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں پھر یہی جواب دیا طبیعت ابھی ناساز ہے آرام فرما رہے ہیں کبھی پھر آنا تیسرے دن آیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کون ہے فرمایا کوئی بددو ہے دو دن سے آرہا دو دن سے آرہا ہے اور ہر دو دن میں میں نے یہی جواب دیا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں اس لیے میں نے جواب دیا فرمایا تم جانتی ہو وہ بددو کون ہے ارز کیا یا رسول اللہ میں نہیں جانتی فرمایا وہ کوئی بددو نہیں ہے وہ اسرائیل علیہ السلام ہے تو یا رسول اللہ پھر اجازت کیوں مانتا ہے فرمایا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھا جو دیا تھا ڈائریکٹ آیا تھا مجور کے موسیٰ علی ملدہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ آیا تھا کیوں آئے ہوتا آپ کی جان لینے آیا ہوتا آپ نے صرف یہ دو انگلیاں اس کے آنکھ میں ماری ڈھیلا نکل کے بائن چلا گیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا فرمایا تو ڈائریکٹ گیا ہے کلیم کے بعد اور کلیم نے کہا مجھ سکھ ڈائریکٹ آیا ہے حبیب اللہ کے پاس ڈائریکٹ آیا اور جب چلا گیا حضرت نے فرمایا جیسے جی چاہے جان نکالے جب جان نکالی جا رہی تھی میرے آقا کو درد محسوس ہوا آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا یہی درد میری امت کو بھی ہوگا امت کا خیال درد کی کیفیات کے اندر بھی ہے بھولے نہیں مصطفیٰ کیونکہ ورحمت اللہ فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ درد تو درد ہے اور جان تو پاؤں کے ناخن سے کھینچی جاتی ہے پورے جسم سے پھر نا کے نتنوں سے نکالی جاتی ہے اور درد اسی طرح ہوتا ہے جیسے زندہ بکری کی کھال کھینچ لی جائے میرے آقا کے آنسوں اس وقت اپنی آنکھوں میں موجود تھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل آج تیرا جتنا جی چاہے محمد مصطفیٰ کو درد پہنچا لے لیکن میری امت کو یہ درد نہ دی یہ درد میری امت میں لے دی امت گلمہ پڑتی جا رہی ہے ترانے گاتی جا رہی ہے کوئی سجد کی حالت میں مرا کوئی رکوع کی حالت میں مرا روح ہے کہ مدینہ تیبہ کی حاضری ہوئی اور میں ریاض الجنہ میں بیٹھا تھا وہاں ایک شخص نے بتایا کہ چند دن پہلے ایک جوان یہاں پہ ہی ویسال کر گیا ریاض الجنہ کے اندر اس کی کسی نے موی بنا لی ساتھ موبائل پہ کسی نے پتہ نہیں کیسے بن گئی وہ ریاض الجنہ میں بیٹھا ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے اور سجدے میں جو ہی گیا روح کفز ہو گئی روح پرواز ہو گئی میں کہتا ہوں میرے آقا نے جو دعا فرمائی تھی امت کو کیسا کیسا صلح ملتا ہے کیسا کیسا صلح ملتا ہے اور اگر جس طرح بھی کوئی چلا گیا اللہ کے محبوب نے پھر ایک طریقہ آتا فرما دیا بیٹھ جانا پھر اس مرہوم کے اس گروہ محاسن کو اس کے تم محاسن اور نیکیاں بیان کرنا جتنی نیکیاں بیان کرتے رہو گے اللہ کی رحمت اس کی قبر پہ اترتی رہی آقا علیہ السلام اس گروہ محاسن موتا کو تمہارے جو مرنے والے ہیں وہ خامیاں بھی تو رکھتے ہیں ہر انسان میں اندر خوبیاں بھی ہیں لیکن یاد رکھنا خامیاں بیان نہ کرنا مرنے کے بعد ان کی خوبیاں بیان کرنا تمہاری طرف سے بھی عصان ہو جائے گا توفہ پہنچ جائے گا جیسے میرے ریحان بھائی نے کہا سبحان اللہ کہو گے ماشاء اللہ کہو گے اور تو کچھ نہیں پڑھا چلو یہی سارا سواب مرہومہ کو پہنچا دیا جائے گا ان کی روح خوش ہو جائے گی اللہ آپ کو بھی درجہ دے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا مرنے والے کے محاسن خوبیاں ذکر کرو اللہ اس پر مہربانی فرماتا ہے تو ایک مرہومہ کا ہم سے جدا ہو جانا ظاہری طور پر ہے اور باطنی طور پر ان کی روح ہمارے ساتھ موجود ہے جس طریقے سے آپ اسے عصال کا توفہ دیں گے اور عصال کریں گے اللہ پاک اسی طرح ان کا عجر بڑھاتا جائے گا حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک شخص بہت گناہگار ہوگا کل قیامت کے دن اللہ پاک اسے اٹھائے گا پلے میں ایک نیکی بھی نہیں ہوگی بڑا شرمندہ شرمندہ رب کی بارگاہ میں جائے گا مالک کائنات رحمت فرمائے گا مسکرائے گا فرمائے گا کہ یہ جتنے پہاڑ ہیں نیکیوں کہ یہ سارے تیرے اور پھر وہ خود کہے گا مالک کائنات پلے میں تو ایک نیکی نہ تھی تیری رحمت نے اتنا دے دیا وجہ پوچھ سکتا ہوں اللہ پاک فرمائے گا ہاں ہاں تو مر گیا تھا تیرے پیچھے تیری اولاد نیک تھی وہ نماز پڑھتی تھی ربنا اغفر لی والے والدیہ اے اللہ میری بھی بخشش فرما میرے والدین کی بھی بخشش فرما بے استغفار والادک اور دوسرے حدیث میں بے استغفار المؤمنین مومنوں کے استغفار کرنے سے تیرے درجے بلند ہوتے رہے اور آج تو گناہ گار تھا گناہ لے کر آیا تھا اور جب اب جنت میں جا رہا ہے تو پیچھے سے اتنی رقم آگئی ہے اتنا عصان آگیا ہے اب یہ پہاڑ لے کر تھی جنت میں جا میرے آقا علیہ السلام تو سلام نے کون کون سا طریقہ امت کے لیے بخشش کا بہانہ اللہ سے نہیں مانا سجدہ کیا تو فرمایا میرے محبوب آج سجدہ دراز کیوں ہوا فرمایا امت کا خیال فرمایا چل تیری امت کو ایک نیکی پر دس دوں گا فرمایا مالک کائنات بہت ہے لیکن میں اس میں راضی نہیں پہلی امتیں ایک نیکی پر ایک سلا لیتی میرے محبوب تیری حبیبیت کا واسطہ ہے وسیلہ ہے توصل ہے ایک پر دس دوں گا عرض کیا مالک کائنات تیرا شکریہ لیکن میں اس پر راضی نہیں ہوں کیونکہ حبیب ہوں محبوب ہوں محبوبوں کی تو مرضی پر قبلے پتنے جاتے ہیں محبوبوں کی مرضی پر تو سورج اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں محبوبوں کی مرضی پر تو انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اے اللہ راضی نہیں فرمایا چل ایک کی جگہ ستر دوں گا فرمایا تیرا شکریہ لیکن پھر بھی راضی ہے امت پر اور مہدانی فرما فرمایا سو دوں گا فرمایا اور مہدانی فرما فرمایا ساتھ سو دوں گا ایک لگی کرنے پر فرمایا یا اللہ کچھ اور کرم فرما دے فرمایا حبیب راضی نظر نہیں آتا خبیب تجھے اتنا دوں گا راضی ہو جائے گا فرمایا اب راضی کرنا فرمایا تیری امت کو ایک لگی پر بے حدوں پہ حساب نے کیا دوں گا اب تو راضی ہے فرمایا اب راضی ہو گیا اب راضی ہو گیا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے غوثیہ علماء اہل سنت اب راضی ہو گیا کب راضی ہوئے جب کہا ایک نیکی کرے گی بے حد و بے حساب اب اللہ جو دے گا اس کا حساب کون کرے پھر میرے آقا علیہ السلام نے عملی طور پر جانے والوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے عملی معمولات کو بھی بیچ میں رکھا ایک ہے حضور کا ارشاد بھرما دینا ایک ہے حضور کا خود عمل کر دینا عمل کیسے کیا بخاری و مسلم کے روایت ہے میرے آقا ایک جانور پر تشریف فرمائے جانور پر سواری فرمائے آپ جا رہے ہیں ایک قبرستان سے گزر ہوا صحابہ کی کسیر جماعت میرے آقا علیہ السلام کے دائیں بائیں تھیں اچانک دیکھا دو قبروں کے پاس سے میرے آقا کو گزر ہوا وہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اور جس جانور پر میرے آقا سوار تھے وہ جانور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر بھی دکنے لگا قریب تھا آقا گر جاتے سنبل کر کھڑے ہو گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے یہ کیوں باغی ہو گیا ہے جانور برمایا باغی نہیں ہوا اس نے دیکھ لیا ہے قبر میں ہوتا گیا جس پر میرے نبی سوار ہو اس سواری کا یہ عالم ہے کہ قبر کے اندر دیکھیں پہچان جائے یہ نیک ہے یا بد ہے اور میرے آقا کا علم کا عالم پھر کیا ہوگا میرے آقا کی علم نبوت اور نور نبوت اور بسارت مبارکہ کا عالم کیا ہوگا میرے آقا نے پھر پوری تفصیلات بتائیں جو میرے اللہ نے عطا کیا میرے مصطفیٰ نے بیان فرما دیا عقیدہ مومن یہ ہے کہ نبی غائب کا علم جانتا نہیں ہے اسے عطا ہوتا ہے اور جاننے والا صرف اللہ ہے عالم الغائبی و شہادہ اللہ ہے جب چاہتا ہے اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے جتنا سارے نبیوں کو دیا ہے ان تمام کا جمع کیا جائے میرے مصطفیٰ کا ان سے زیادہ علم عطا ہوتا ہے اتنا علم رب نے عطا کیا یا رسول اللہ ہوا کیا ورمایا یہ جو قبر والا ہے اس پر بھی عذاب ہو رہا ہے اور یہ جو قبر والا ہے اس پر بھی عذاب ہو رہا ہے پھر یہ بھی فرمایا عذاب کیوں ہو رہا ہے اب جو گناہ میں کرتا ہوں آپ کو بتا نہیں آپ کے گناہ مجھے بتا نہیں لیکن میرے محبوب مکرم کو اللہ نے ہر چیز دے دی عطا فرما دی بتا دیا کون کیسا ہے میرے آقا نے فرمایا میں صبح قیامت تک کے آخری امتی کو بھی جانتا ہوں اس کا نام اور اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے مجھ تک درود پہنچایا جاتا ہے اس میں شنک نہیں ہے لیکن جو خلوص سے پڑتے ہیں ان کا درود میں خود سنتا ہوں اور اس کی مثال کیا ہے آقا فرماتے ہیں درود پہنچایا اس لیے جاتا ہے کہ بارگاہ جب بڑی ہوتی ہے تو غلاموں کا کام ہوتا ہے اکٹھا کر کے تو ساری کے ساری تفصیلات کو بیان کیا جائے اللہ بڑا ہے اس نے دو رکھے لکھتے رہو مجھے بتا دینا حالانکہ اللہ کو بتا ہے کیا کر دے لیکن یہ بارگاہ آلی کی شان ہے کہ اس کے دربان دو ہو اور اپنے حبیب کے لیے ایک رکھا جو قدموں میں بیٹھا ہے اور ہر وقت حضور کے غلاموں کے درود جمع کرنا اپنے لیے دو رکھے اور آقا مصطفیٰ محبوب کے لیے ایک رکھا اس ایک میں اتنی قوت رکھ دی پوری کائنات کے درود سمیٹتا بھی ہے نام بھی جانتا ہے والدین کے نام بھی نہیں وہ تو قدموں میں بیٹھا ہے قدموں میں بیٹھنے والے کو یہ علم ہے جو آرام فرما رہے ہیں پرسیہ صدارت پہ بیٹھے ہیں ان کے علم کا حال کیا ہوگا میرے آقا نے فرمایا یہ کیونکہ غیبت کرتا تھا چگل خوری کرتا تھا لوگوں کو آپس میں لڑاتا تھا اور اللہ کو یہ عمل پسا کرنے جو لوگوں کے اندر چاپنوسیاں کر کے بری باتیں بیان کر کے جھوٹ بیان کر کے چگل خوریاں لگا کر آپس میں لڑاتے اللہ کو پسندنے اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے اور اس کی قبر میں بھی عذاب ہو رہا تھا اور کچنے ہی ایسے چگل خور ہوں گے جن کے قبروں میں عذاب ہو رہا ہے لیکن اس پر رب نے کرم کیا کہ محبوب مکرم کی سواری کا گزر ہوا اور اس کے وارے نیارے ہو گئے سرکار نے فرمایا دوسرا پشاپ کی چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اس میں بھی دو روایتیں ہیں کیونکہ اس نے اونٹ رکھے تھے اور اونٹ جب پشاپ کرتے تھے وہ دور نہیں ہوتا تھا اکثر جانور رکھنے والے لوگ پشاپ سے نہیں بچتے ان کے کپڑے ناپاک ہی ہوتے ہیں دھین سے رکھی ہیں مال رکھا ہے کوئی بھی چیز رکھی ہے تو اس کے پشاپ سے لوگ اپنے آپ کو نہیں بچاتے بچانا سکتے یا وہ کھڑے ہو کر پشاپ کرتا تھا تو اپنے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا یا پھر وہ جانوروں کی پشاپ کی چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا بارالعذاب ہو رہا میرے آقا نے دونوں کی عذاب کی کیفیت کو بیان فرمایا اور فرمانے کے بعد یہ تو میرے آقا نے علم بیان فرمایا جو غیب کا انتھا لوگوں کو نہیں پتا تھا حضور نے بتایا کہ میں نبی ہوں اور تم میرے امتی ہو اور کسی امتی میں یہ کیفیت نہیں کہ وہ اس علم کو جان سکے بجز نبی کے اور نبی بتا رہا ہے کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہماری بھی دو آنکھیں آپ کی بھی دو آنکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں کیوں نظر نہیں آتا فرمایا تم میرے مثل تو نہیں ہو سکتے برابری کہاں کرو گے امتی نبی میں برابری ہو سکتی ہے اور نبی میں اور خدا میں برابری ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی پھر میرے آقا نے پھر عیسال سواب کا ایک عملی ثبوت عطا فرمایا فرمایا ایک صحابی کو وہ سامنے جو درخت لگا ہے اس کی سبز تہنی ہے نا جو ہری بری اس کو توڑ کے لے آئے وہ توڑ کے لے آئے میرے آقا نے پھر اس کے بھی دو ٹکڑے گی ایک ہے قبر پہ رکھی اور دوسری دوسری قبر پہ رکھی صحابہ نے یہ عمل دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں آپ نے کیا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے عذاب ہو رہا ہے اور آپ نے تہنی توڑی اور یہاں بھی رکھی یہاں بھی رکھی حالہ کے حضور جس قبر پہ کھڑے ہیں وہاں تو عذاب ایسی ختم ہو جانا ہے جہاں سے میرے آقا کا گزر ہو وہاں پر کون سا عذاب ہے جس دل کی نگری سے میرے آقا کا گزر ہو جائے وہ دل دلیں جامی بنتا ہے اس پر کہاں پہ عذاب کی کیفیت ہو سکتی ہے میرے آقا کھڑے ہیں اس لیے کہ یہ تو خوش نصیب ہے میں یہاں کھڑا ہوں آنے والے وقت کے لیے ثبوت بن جائے یا رسول اللہ کیوں کیا فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی رب کا ذکر کرتی رہیں گی ان دو قبر والوں پہ عذاب نہیں ہو اب وہ دو ٹہنیاں ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور کی دعا نہیں پہنچ سکتی تھی کہ ٹہنیاں جو ہے اس کے ذکر سے عذاب میں تخفیف ہو رہی بھئی یہ ہمارے سمجھانے کے لیے تھا کہ اس وقت تو حضور موجود تھے ساتھ ٹہنیاں بھی رکھ دی تاکہ آنے والے وقت میں لوگ ٹہنیاں بھی رکھیں اور یہ نتیجہ آخذ کریں کہ اگر ٹہنیاں رب کا ذکر کریں اور قبر پہ رکھی جائیں اس سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے اور جو لوگ قرآن پڑھیں اور قرآن کو عصالِ ثواب کسی جانے والے کے لیے کریں تو اس کو کتنا عجر ملے گا اور اگر اولاد ہیں اور قبر پہ کھڑی ہو کر اپنے ماں باپ کے اوپر حافظِ قرآن وہ قرآن پڑھ کے عصال کرتا ہے تو بتائیے پھر عجر کی براہ ٹہنی کے ٹہنی سے بڑھ کے مسلمان کی زبان میں اثر ہوتا ہے اور وہ اثر اس قبر والے کو پہنچتا اور میرے آقا نے یہ عملی طور پر کر کے دکھایا دیکھو ٹہنی کا بھی جو عجر و ثواب ہے وہ اس مردہ کو مل رہا ہے اور اثرات وہاں تک پہنچ رہے ہیں اور اگر کوئی مومن کسی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرے تو یقیناً وہ دعا اس کو پہنچتی ہے اور اس کی قبر میں نور بھر جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اجتماع میں پڑا ہوا سارا کلام تشت میں اللہ کی طرف سے قیمتی انام کی صورت میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس مردے کو پیش کر دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان فلان ابن فلان نے تیرے لئے اصحال کیا ہے اتنا خوش ہوتا ہے شاید دنیا کی ہر نعمت مل جائے اتنا خوش نہیں ہوتا یہ حضور نے پڑھا ہے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پہ تھا میری ماں پیچھے مر گئی تھی اب اب آپ ارشاد فرمائیے میں کیا کروں اپنی ماں کے لیے تاکہ میری ماں کی روح پوش ہو جائے یعنی عقیدہ صحابی کیا تھا انہیں پتا تھا مرنے کے بعد تعلق ٹوٹا نہیں ہے اس لیے پوچھنے آئے تھے اگر تعلق ٹوٹتا یا دعا کی ضرورت نہ ہوتی تو شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادہ نہ پوچھتے پوچھا اس لیے تھا یا رسول اللہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں اس کے سرانے کھڑے ہوتا میری ماں ضرور کوئی وسیعت مجھے کرتی لیکن میں پہنچ نہیں سکا مجھ سے پہلے ہی بھی شان کر گی آپ ارشاد فرمائی میں کیا کروں میرے آقا اگر نہ پہنچتا تو میرے آقا فرماتے کچھ بھی نہیں پہنچے گا جاؤ اس کا عمل اس کے کام آئے گا تم نے کیا کرنا ہے مرنے کے بعد کونسی چیز پہنچتی ہے ان ہڈیوں کو کیا پہنچے گی مٹی تو کھا جائے گی نہیں میرے آقا نے فرمایا تم اپنی ماں کے نام کا کونہ کھدواؤ اس میں سے پانی نکلے پھر مجھے بتانا آپ انہوں نے کونہ کھدوانا شروع کیا کونہ کھد گیا اور پھر اس میں پانی نکل آیا اس میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کیا یا رسول اللہ پانی تو نکل آیا میرے آقا تشریف لے گئے اس پانی سے وضو فرمایا وہاں پہ دو نفل پڑے اسی کونہ کے قریب اور کہا یا اللہ اس کا سغاب سعاد کی ماں کو اطا کرتا اور پھر فرمایا اس کونہ کو اب سعاد کی ماں کا کونہ کہا جائے حاضحی ام سا دن یہ کونہ جو ہے یہ سعاد کی ماں کا کونہ اب بتائیے کیا سعاد کی ماں مرنے کے بعد پانی پی نہیں آئی کیا انہوں نے پانی پیا ہو جائے وہ کیوں کونہ گھدوایا آئی تو بیکار کام کیوں کیا تھا آپ کھانا سامنے رکھتے ہیں کیا مردان کی کھانا کھاتا ہے اس کو کھانے کی آپ ضرورت ہے وہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلا گیا ہے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائیں کرنسی چینج ہوگی تو عالم دنیا سے عالم برزخ میں جائیں تو کرنسی چینج ہوگی یا نہیں ہوگی ضرور ہوگی یہاں پر کیا ہوگا آپ نیکی کریں گے خود کھائیں گے اس پر جو دعا کریں گے وہ دعا کیا ہوگی بوکھے کا پیٹ بھر جائے گا وہ دعا کرے گا یا اللہ ان زندوں کو بھی عباد رہا کھو اس مردان کی بھی قبر کو روشن کر اللہ فرمائے گا اب کرنسی پہنچ گئی ہے چینج کر کے اس کو عطا کرنا یہ حدیث کی روزہ بیان کرنا سعاد کی ماں کے لیے غیر مسلموں نے پیا مسافروں نے پیا پینے والا جانور سواب سات کی ماں پینے والا مسلمان پینے والا صحابی سواب سات کی ماں اور اگر یہاں پر بھی اگر اختتام اختتام پر لنگر رکھا جائے لنگر کھانے والا مسلمان تو سواب کس کو جائے گا فاد کی ماں یہ کنفرم بات ہے اور فرمایا اور میں بتاؤں آپ کو یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا اس کے اوپر اگر جائے انہوں نے تو مسئلہ یال کر دیا یا اللہ میری بھی بخشش فرما اور ہمارے والدین کی بھی بخشش فرما اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کی بخشش فرما ہم تو ابھی تک یہاں پیادے ہوئے ہیں کہ مرنے والے کیلئے دعا کریں یا نہ کریں ابراہیم علیہ السلام نے تو جو آئی نہیں دنیا میں ان کے لئے بھی دعا فرما دی جو ابھی تک آئی نہیں ان کے لئے بھی دعا فرما دی یہ نبی کا حتیدہ ہے کہ مرنے والے کے لئے بھی دعا کرو اور جو نہیں آئے قیامت تک آئیں گے تو سلطہ ایمان والے ان کے لئے بھی دعا کریں اور کون کرے مومن کرے اور کس کے لئے کرے مومن کے لئے کرے اب مومن ہوگا تو دعا کرے گا مومن ہوگا تو اس کے لئے دعا کی جائے کافر کے لیے دعا ہوں ایک صحابی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ ہم دونوں آپ کے صحابیے غلام آپ کے ہمارا باپ مر گیا اور وہ شرک کی حالت میں مرا ہے اس نے کہا کہ میں مر جاؤں تو جو تمہیں میں مال و جائدات دے جاؤں اس میں سے کچھ نہ کچھ میرے نام پہ غریبوں میں تقسیم کرنا تو آپ فرمائے میں کر سکتا ہوں میں تقسیم کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا مومن ہوتا پھر تم کرتے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ مشرک ہو کے مرا ہے وہ کافر مرا ہے اس لیے تمہارا اس سال سواب ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کافر کے لیے دعا ہی نہیں کافر کے لیے دعا نہیں ہے اور ایک عقیدے کی بات سن لیں بعض لوگوں سے اور علماء سے یہ سننے میں آپ کو بات ملی ہوگی میں اختلافی بات کرتا بھی نہیں اور اٹھارہ سال سے مسجد الرحمان میں تو بھی اختلافی بات کی کہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا وہ باپ نہیں تھا وہ چچا تھا کیونکہ باپ چچے کو بھی کہتے ہیں اور باپ کو بھی والد کو بھی کہتے ہیں لیکن والد کا نفذ صرف والد کے لیے اببا جان کے لیے استعمال ہونا اگر ان کا والد حدیقی اگر کافر ہوتے تو نبی کافروں سے پیدا نہیں ہوتے نبیوں سے کافر پیدا ہو سکتا ہے جیسے نو علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا لیکن نبی کسی کافر سے پیدا نہیں ہوتا اگر کافر ہوتے ابراہیم علیہ السلام کے والدے گرامی نعوذ باللہ منزالے تو یہ دعا ربن اغفر لی والے والدے یا اللہ میری بخشش فرما اور ہمارے والدین کی بخشش فرما اللہ تعالیٰ روک دیتا کہ مشرقین کے لیے دعا نہیں کرنی تو والدین کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں یہاں سے علماء حقہ نے اہل شنت و جواد نے مسئلہ آخذ کیا کہ وہ چچا تھا جو مشرق ہو کے مرا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو جس اس آگ میں پھینکا گیا اس میں سے ایک چنگاری نکلی تھی اس کے موپے لگی تھی اور مر گیا تھا وہ مشرق مرا تھا اس کے لیے دعا نہیں ہے دعا ہے والدین کے لیے تو پتا چلا ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومن تھے اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن تھے ان کے بیٹے اسماعیل تھے اور نسل در نسل پاک کشتوں سے میرے آقا تشریف لائے اور میرے آقا نے فرمایا میں پاک نسلوں سے پاک کشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہونے والا اللہ کا معبوب ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے ہمیں حساب سواب کا طریقہ بتا دیا کہ اہل ایمان اہل ایمان کے لیے ہی دعا کریں اور پھر فہد کی والدہ تھی اور کتنا اچھا بچہ ہے ساتھ کی والدہ تھی کتنے اچھے بچے ہیں یہ جن کی والدہ خود عاشقِ رسول کی اور اسی عشقِ مصطفیٰ میں تنانے گاتی گاتی اس دنیا سے چلیں گے اور ماں کی دعا بے شک ماں بدکار ہی کیوں نہ ہو ماں کی دعا بیٹے کے لیے کامل ہے جیسے ولی یہ کامل کی دعا ہے حضرتِ باعی عزید مستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کسی شرابی کے موں پہ اگر آپ کا ہاتھ مبارک اگر لگ جائے یا آپ کا کپڑا لگ جائے اللہ اسے مومن بنا دے آپ دعا کرے تو دعا رد نہیں ہوتی اس کے پیچھے کیا حکمت ہے تو آپ نے جو حکمت بیان کی حالانکہ انہوں نے نفل بھی بڑے پڑے نمازیں بھی بڑی پڑی حج بھی بڑے پیدل کیے عمرے کیے ہر کام کیا لیکن جو چیز انہوں نے بیان کی وہ کیا تھی کہ میری ماں نے مجھے پانی مانگا اور رات تھی بڑی تھنڈی میں پانی دور سے لے کے آیا دیکھا میری ماں پانی مانگتے مانگتے سو گئی میں نے بغل میں دبا کے رکھ لیا تاکہ گرم رہے پانی جب میری ماں جاگے گی پانی دوں گی فجر کی آدانیں ہو گئیں میں کھڑا رہا اور میری ماں سوئی رہی اور جب میری ماں نے آنکھیں کھولی تو فجر کی آدانیں ہو رہی تھی کہا بیٹا کیوں کھڑے ہوگا آمہ جی اپنے پانی مانگا تھا کہا بیٹا سرحانے رکھ کے چلے جاتے کہا آمہ جاں آپ کا حکم تھا لے آؤ پلاؤ اس لئے میں کھڑا رہا فرمایا جا اللہ تجھے بلائت عزمہ آتا کرے فرماتے ہیں یہ جو میرے اندر کیفیات ہیں یہ میری ماں کی دعاوں سے اور کتنی مرہومہ کتنی خوشبقت ہے جن کا خاوند ان پر راضی ہو وہ پکی جنتی عورت ہوتی ہے جس کا خاوند کو کہتے ہیں مجازی خدا اس لئے اگر وہ راضی ہے حضور نے فرمایا میراج کی رات میں نے عورتوں کا دیکھا جہنم میں جلتے ہو یا رسول اللہ وجہ کیا ہے عورتیں کیوں زیادہ تھی جانے فرمایا وہ اپنی خامدوں کی زیادہ نافرمانیاں کرتی ہیں پوری زندگی کھاتی ہیں اور پھر بعد میں اگر کوئی چھوڑی سی بات ہو جائے کہا اس نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں میں تو اپنے گھر سے کھاتی ہوں جو میرے والدین نے میرے ساتھ کیا اتنا میرے خامد رہے ہیں اس لئے عورتیں جہنم میں زیادہ میں نے دیکھی ہے اور جس کا خامد اپنی بیوی پہ راضی ہو اور آنسو بہا کے دعا کر رہا ہو یقیناً اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں جن کے بیٹے ہافتے قرآن ہو اور قرآن جا کے وہاں پڑے اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے دعا یہ کریں اللہ ہمیں نیک بنائے ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنائے ہماری قبریں بھی اسی طرح روشن کریں جب ہم دنیا سے جائیں ہمیں بھی کوئی اسی طرح دعا میں یاد کرنے والا ہو اتنے علماء اتنے مشائع اتنے اشاقانِ مصطفیٰ اتنے غلامانِ رسول جب ایک خاتون کے لئے دعا کے لئے سب حاضر ہوئے ہیں تو یقیناً جب دعا ہوگی تو بتائیے ان کو عجرِ عظیم کتنا ملے یہ سب حضور کی صدقے سے ہے یہ سب حضور کی وجہ سے ہے ان کا کرم ہے اس لئے ہم آج زندہ ہیں اگر ان کا کرم شامل حال نہ ہو تو آج ہم برباد ہو جائے اللہ اپنے نبی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مرہومہ پہ رحم فرمائے ان کے جو خامند ہے غلام رسول صاحب اللہ انہیں صبر عطا فرمائے بچوں کو صبر عطا فرمائے اور اس اجتماعے قصید کی دعائیں اللہ تعالیٰ اس مرہومہ کو عطا فرمائے اور اس طرح سے ان کو جنتِ عالی میں مقام نصیب فرمائے ادھر شابان ختم ہو رہا ہے رمضان آ رہا ہے اس کے درمیان میں آخری 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 شب ہے مثلاً کل ہو سکتا ہے ترابی بھی ہو آج کی رات اس مرہومہ کے نام ہو گئی بتائیے پھر اس کے بعد کون سا شکر ہے تو دعا کرنا دعا کروانا مجلس سجانا یہ تو نصیب والوں کا کام ہے ہمیں کسی سے گلانے اللہ کرے اسی طرح مجلس سجدی رہے اسی طرح دعائیں ہوتی رہے اور امت کی بخشیش ہوتی رہے اللہ میری اور آپ کی بخشیش فرمائے اور حالت نظام حضور کا دیدار نصیب فرمائے قبر میں حضور کی پہچان اور حشر کے دن حضور کے جنڈے تلے جگہ اور جنت میں حضور کا پڑو سلام وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمَبِي